بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں یہ باب نمبر ایک سو نواسی کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بابن حجرت المسلم یعنی کسی مسلمان کے لیے اس بات کی کسی صورت اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کیے بیٹھا رہے اور جیسا کہ اس سلسلے میں اس سے قبل یہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ تین دن کی مدت مقرر کر دی گئی ہے دین اسلام میں اولاً تو ناراضگی اور تلخی کے معاملات نہیں ہونے چاہیے اور یہ کہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سبی کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں اور یہ کہ آپ اس کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور مضبوط و مستحکم ہی رہا کریں لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ناراضگی کی نوبت آ گئی ہو تو پھر ایسے میں تین دن کی جو مدت مقرر کر دی گئی ہے تو پھر اس بات کو ہمیشہ ذہن نشی رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح آگ وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو لیکن فطری طور پر اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے کہ وہ مدت گزر جانے کے بعد وہ آگ بھی اپنی تمام تر گرمی اور حدت و شدت کے باوجود آخر بوجھ جائے گی لہذا اسی طرح انسان کے مزاج میں فطری طور پر یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی ناگوار معاملہ در پیش آ گیا ہو تو ایسے میں بعض اوقات رنجش کے معاملات پیدا ہو جائے کرتے ہیں اور یہ کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے لیکن اس غصے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ فطری طور پر مدت مقرر ہے اور دین اسلام میں یہ مدت تین دن ہمیں بتائی گئی ہے اس سلسلے میں ناظرین کرام ہم اس باب میں متعدد احادیث اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑ چکے ہیں اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے چار سو دو اس حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رکھے تین دن سے زیادہ اگر یہ قطع تعلق کا سلسلہ دو طرفہ ہے دونوں کی جانب سے ہے اور تین دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں حق سے یعنی دینی تعلیمات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منحریف ہیں اور برگشتہ ہیں اور اس کے بعد یہ کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے سبقت کی ہے پہل کی ہے اور جا کر اس نے سلام کیا ہے اور رنجش کے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے تو اس کا یہ عمل اور یہ اقدام کہ اس نے پہل کی ہے اور جا کر سلام کیا اور قطع تعلق کا یہ معاملہ اب اس نے ختم کر دیا ہے تو اس نے یہ جو پہل کی ہے تو اس کا یہ عمل اور اس کا یہ اقدام اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی تین دن سے زیادہ جو ناراضگی کا اور قطع تعلق کا سلسلہ تھا جو کہ گناہ کا سبب تھا تو چونکہ اب اس نے یہ پہل کی ہے لہذا یہ چیز اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور اگر یہ کہ دونوں کی موت واقع ہو گئی اسی حالت میں یعنی اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو چونکہ اب سلح و صفائی کا معاملہ ختم ہو گیا کہ یہ موقع اب ہاتھ سے جا چکا ہے کہ سلح و صفائی اور رنجش کے خاتمے کا جو موقع ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے تو چونکہ عمل کی جگہ ہے اور عمل میں ہی یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اس میں تعلقات کو بہتر بنایا جائے اور یہ کہ سلح کر لی جائے تو اس چیز کا موقع اب جاتا رہا لہذا ایک کی موت گویا دونوں کی موت کے برابر ہے اس معاملے میں کہ موقع دونوں کے ہاتھوں سے اب نکل چکا ہے لہذا فرمایا کہ اگر موت واقع ہو گئی اسی رنجش اور قطع تعلق کی صورت حال کے دوران کہ جب تین دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو اب یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے کہ دونوں کے ہاتھوں سے یہ موقع اب نکل چکا ہے اور ہم نے یہاں یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے یا اس قسم کی دیگر بہت سی احادیث کہ جن میں مختلف گناہوں کے مرتقب انسان کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اگر کوئی فلان گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جبکہ دیگر احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل توحید آخری ٹھکانہ ان کا جنت میں ہی ہوگا لہذا بقول اہل علم ان دونوں باتوں میں تطبیق اور موافقت یوں کی جائے گی کہ یقیناً اہل توحید کا آخری ٹھکانہ جنت میں ہی ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ہاں البتہ یہ کہ دیگر یہ گناہ کہ مثلاً یہ جو فرمایا کہ قطع تعلق کی قیفیت میں اگر موت واقع ہو گئی تو اب دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ابتداءاً جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ انہیں اپنے اس گناہ کی سزا بھگت نہ ہوگی اور اس کے بعد یہ کہ بلاخر انشاءاللہ اہل توحید کا آخری ٹھکانہ جنت میں ہی ہوگا الغرض اس گناہ کی برائی کی طرف اور اس کی قباحت و شناعت کی طرف متوجہ کرنا اور اس بات پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ یہ چیز یعنی تین دن سے زیادہ ناراضگی کا یہ سلسلہ اور پھر اسی قیفیت میں موت کا واقع ہو جانا تو یہ چیز انسان کے لیے جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی اگرچہ آخرکار پھر جنت میں داخلے نصیب ہو جائے لیکن ابتداء میں جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا سبب بن جائے گی یہ چیز یعنی تین دن سے زیادہ ناراضگی لہذا معاملے کی نزاکت کو سمجھ لینا ضروری ہے اور اس کے بعد اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا فرمایا کہ وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَا أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرَ الشَّيطَانُ اگر ایک نے پہل کرتے ہوئے سلام کیا ہے لیکن دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا یعنی پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ ایک نے اقدام کیا پہل کی ہے پہلے سلام کیا ہے اب سلح ہو چکی تو یہ جو گناہ تھا کہ تین دن گزر جانے کے باوجود ناراضگی برقرار رکھی گئی جو اس چیز کا گناہ تھا تو جس نے پہل کی ہے تو اس پہل کی وجہ سے اس کا وہ گناہ مٹا دیا گیا ختم ہو گیا اور یہ کہ سلح ہو چکی ہے لیکن اگر اس نے پہل کی اور سلح کی کوشش کی اور سلام کیا اور اس دوسرے شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اب کیا ہوگا تو اب یہ ہوگا کہ جس نے پہل کی ہے یہ تو گناہ سے پاک و صاف ہو چکا ہے جبکہ وہ دوسرا انسان وہ بدستور اپنی اسی برائی پر اڑا ہوا ہے اور یہ کہ بدستور وہ اس گناہ میں مبتلا ہے پھسا ہوا ہے اور یہ کہ رد علیہ الملک جس نے پہل کی ہے سلام کیا ہے اور اسے سلام کا جواب نہیں ملا تو دل گرفتا اور رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رد علیہ الملک فرشتے نے اسے سلام کا جواب دیا ہے وَرَدَّ عَلَى الْآخَرَ الشَّيْطَانِ جبکہ وہ دوسرا شخص اسے شیطان نے جواب دیا ہے تو یہ جو ارشاد فرمائے کہ رد علیہ الملک یعنی فرشتے نے اسے جواب دیا ہے تو اس سے یہ تعلیم دینا اور یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ وہ انسان کہ جس نے پہل کی ہے اور جا کر سلام کیا ہے اور تر کے تعلق کے اس سلسلے کو ختم کر ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ اس قدر عظیم ترین انسان ہے کہ اس نے اپنے دل کی نہیں سنی اور اس نے شیطان کی بات کو قبول نہیں کیا کہ دل یہ کہتا ہے کہ تم بھی تو بڑی عزت والے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے جا کر وہاں جھکنے کی اور کمزوری دکھانے کی اور شیطان شیطان بھی اسے یہی سبق پڑھاتا ہے کہ تمہاری تو بڑی شان ہے کہ وہ اگر اپنی جگہ اڑا ہوا ہے اور یہ کہ وہ مسلسل ناراض گی پر طلاع ہوا ہے تو تمہاری شان اس سے کوئی کم تو نہیں ہے لہذا تمہیں بھی اپنی عزت کی اور اپنی شان کی جا کر سلح کرنے کی شیطان اسے یہ سبق سکھاتا ہے لیکن اس نے شیطان کی نہیں سنی شیطان سے دوستی نہیں کی شیطان کی دوستی کو اس نے ٹھکرا دیا ہے ہا البتہ اس نے اپنے رب سے دوستی کی فکر کی ہے اللہ سے دوستی کو اس نے ترجیح دی ہے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کی اس نے کوشش کی ہے تو یوں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر اس دوسرے شخص نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں رنجیدہ ہونے کی قطعا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے اگر جواب نہیں دیا تو یہ اس قدر خوش نصیب ترین انسان ہے کہ اس شخص کی بجائے اللہ کے حکم سے فرشتے نے نے اسے جواب دیا ہے اور جس کسی کو فرشتہ جواب دے یوں کہے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہ تم پر بھی سلامتی ہو فرشتہ جسے سلامتی کی دعا دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی کسی بھی انسان کے لیے تو فرمائے کہ اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو رد علیہ الملک فرشتہ سلام کا جواب اسے دے گا اور یہ کہ وہ دوسرا انسان شیطان اسے جواب دے گا یعنی شیطان اسے کیا جواب دے گا وہاں تو کوئی سلام کا معاملہ نہیں شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالے گا اور اسے یہ غلط باتیں سمجھائے گا کہ تمہاری شان تو بڑی نرالی ہے کہ دیکھو تم نے سلح کی کوشش بھی نہیں کی اپنی عزت تم نے بنائے رکھی اور آخر وہ خود ہی چلا آیا اور اس نے سلام کیا ہے تمہیں اور یہ کہ اس کی عزت ہو گئی ہے کم تمہاری شان تو بڑی نرالی ہے اور وہ بزدل آدمی در در گیا تم سے سلام کرنے چلا آیا اور تم تو بڑے پہنچے ہوئے بہادر ہو اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈالے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود کو بہت ہی پہنچا ہوا معزز اور بڑا بہادر سمجھ نے لگے گا حالان کہ وہ کوئی بہادر نہیں وہ کوئی معزز نہیں وہ تو بزدل ہے اور وہ تو بے عزت قسم کا انسان ہے اس لیے کہ وہ شیطان سے ڈر گیا شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور شیطان کی بات اس نے قبول کر لی ہے مان لی ہے لہذا وہ شیطان جس نے اس کی عاقبت خراب کر کے رکھ دی اور جس نے اسے اس کے رب سے دور کر دیا ہے اور جس نے اسے جنت سے اور وہاں کی نعمتوں سے محروم کر ڈالا ہے تو وہ انسان جس نے شیطان کی بات مانی اس سے دوستی کی یوں اپنی عاقبت برباد کر ڈالی وہ کوئی معزز نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی بہادر ہے اسی کے ساتھ ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم ساتھ